جو ہوا ہے کہ جس طریقے سے لگاتار ایک مشین پھر دو مشینیں پھر ہر جگہ سے جو شکایتیں آنا شروع ہی کہ بڑے پیمانے پر مشینیں خراب تھیں میں سمجھتا ہوں مشینوں سے مددان ہونا ایوی ایم سے مددان ہونا اور خاص کر ہمارے دیش میں جس طریقے کی شکایتیں آ رہی ہیں یہ لوگ تند کو خطرہ پیدا کر رہے ہیں اس لئے ہماری مانگ ہے ہمارا ماننا ہے کہ آنے والے سبے میں جو بھی چناہ ہوں وہ بیلٹ پیپر سے چناہ ہونے چاہیے اس مانگ کو پہلے بھی سماجوادی پارٹی نے مانگ رکھی ہے میں انہی دلوں کے سامنے بھی کہا ایک بار پھر میں اس بات کو دھراتا ہوں کہ چناہو بیلٹ پیپر سے ہونے چاہیے بیلٹ پیپر سے ہونے سے لوگ تند مجبوط ہوگا لوگوں کا بھروسہ بڑھے گا جس طریقے سے بڑے پیمانے پہ شکایت آئی تھیں شکایتیں کی گئی ہیں ہمیں امید ہے کہ جہاں جہاں شکایتیں ہوئی ہیں وہاں پر دوبارہ بورٹ ڈالنے کا موقع ملے گا انہیں کہیں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ یہ سٹریٹیجی کے تحت یہ ایک سٹریٹیجی ہے ان کی اس کے تحت مشینیں خراب تھیں سماجوادی پارٹی آر ایل ڈی یا گھٹ بندن کا بورٹ جہاں 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 ہے سٹریٹیجی کے تحت اور سٹریٹیجی کے تحت ہی کہ الیکشن کو کیسے پرابید کیا جائے الیکشن کو کیسے جیتا جائے کیونکہ جنتہ نے خاص کا گریب و کسان اور نوجوانوں نے بی جے پی کو نکار دیا ہے بی جے پی کے پرد ناراضگی ہے بی جے پی کی نیتیوں کے خلاف بی جے پی کی کوئی بھی جو جنتہ کو بھروسہ دلایا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے جو کرج معافی کی بات تھی کرج معافی نے نراض کیا لوگوں کو کرج معافی نے کسانوں کو نراض کیا گنہ بھکتان کی بات ایک بار کہنا دو بار کہنا تین بار کہنا سرکار اس بات سے بچتی ہے کی بقایا کتنا ہے جب بھی سرکار سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ گنہ کا بھکتان ہونا ہے کسانوں کا بقایا ہے سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم نے اتنا پیمنٹ کیا ہے سوال پیمنٹ کا نہیں ہے سوال ہمیشہ بپکشنے اور کسان یہ پوچھتا کہ وقایا کتنا کب دیا جائے گا آج بھی اتفدیس میں سب سے زیادہ کسانوں کا پیسہ بقایا ہے چھینی منوں پر اس سے ناراضگی ہے نوجوان بڑے پیمانے پر بروشگار نوجوان تھا اس سے ناراضگی ہے اسی لئے سٹریٹیجی کے تحت جو روڈ شو ہوا پانچ مائل کا چار مائل کا کچھ کلومیٹر کا روڈ شو ہوا اسی لئے ہوا کہ چناؤں کو پربابت کیا جائے حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سڑک کو جلدی کھولا جائے لیکن روڈ شو اس لئے ہوا کہ چناؤں پہ بھی تھوڑا اثر پڑے ایک طرف پدھان منتری اثر ڈال لے تھے دوسری طرف مکمنتری چلے گئے گنگا میں تو سب اسنان کرتے ہیں ہم اور آپ کو جیون میں کئی بار موقع ملتا ہے اور کئی بار ہم گنگا میں اسنان کرتے ہیں لیکن لائٹ کٹ کر گنگا میں اسنان کرنے کا کام تو کیون اتپدیس کے مکمنتری کر سکتے ہیں تو ایک طرف روڈ شو اور دوسرا پربابت کرنے کے لئے دوسری طرف کار کم لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہرانہ اور نورپور کی جنتہ نے بھادی جنتہ پارٹی کے خلاب بڑے پیمانے پر مددان کیا ہے اور اس کا اثر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ بیجے بھی ایک خود سوکار کر رہی ہے کہیں نہ کہیں بوٹنگ مشین میں گربڑی ہوئی ہے جب بپکشی پارٹیاں سب گئیں لیشن کمیشن میں تو اپنی کمیش پانے کے لئے وہ بھی جا کر کے لیشن کمیشن میں سکایت کرنے کے وہ بھی اس بات کی پوچھٹی کرتے ہیں کہتے ہیں ان کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مشین میں کوئی سنیک ہوا ہے کوئی خرابی آئی ہے یہ خرابی کیسے آگئی اور آج کے زمانے میں یہ بات کہنا کیونکہ گرمی زیادہ تھی ٹیمپریشر زیادہ تھا اس وجہ سے مشین خراب ہو گئی اور اگر ٹیمپریشر سے مشین خراب ہو رہی ہے تو اسٹریٹیجی کے تحت کیول انہی بوتوں کی مشین کیوں خراب ہوئی جہاں پر سماج بادی آر ایل ڈی اور تمام دل جنہوں نے گھڑ وندن کا سمرتن کر رہے تھے ان کی بوت کی مشین کیوں خراب ہوئی اور جگہ بھی چناتے مہاراشت میں گوندیا میں جرور خراب ہوئی اتنے بڑے پیمانے پر اس لئے ہم کہیں نہ کہیں یہ شک ہوتا ہے کہ جو مشینیں بھی خراب کی گئی ہیں وہ اسٹریٹیجی کے تحت انہی بوتوں کے خراب کی گئی ہیں جہاں پر انہیں بوٹ کھم ملنا تھا لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے جنتہ باہر نکل کر کیا آئی ہے جنتہ نے جس طریقے سے مدان کیا ہے بی جے پی کو ایک دم ہار کا مو دیکھنا پڑے گا جب پرنام آئے گا اس لئے میں ای بی ایم پر بھروسہ نہیں ہے ای بی ایم پر بھروسہ کم ہوا ہے اب تو اور راجنیتک پارٹیاں بھی کہنے لگی ہیں مجھے خوشی ہے کہ کانگریس پارٹی بھی اس بات کو کہہ رہی ہے کہ بیلٹ سے بوٹ پڑنا چھئے میں انہیں راجنیتک دلوں کو ایک بار پھر کہوں گا بھی مل کے بھی کہوں گا کہ ای بی ایم سے بوٹ نہیں پڑنا چھئے بوٹ بیلٹ سے پڑنا چھئے دنیا کے تمام دیش ہیں جہاں بیلٹ سے ہی بوٹ پڑتا ہے یہ بڑا سوال لوگ تھن کے لئے اس لئے ان چناؤں میں نے کئی نہ کئی آنکھ کھول دی ہے کہ ایک بار پھر ہم لوگوں کو ایک ہو کر کے ای بی ایم کے خلاف بات رکھنی پڑے گی کیونکہ جتنی مشینیں خراب ہوئیں وہ آپ کے پاس بھی سوچی ہیں ان سوچیوں کو میں نہیں پڑھوں گا لیکن سننے میں آرہا ہے کہ جہاں پر جہاں پر جہاں دیر ای بی ایم یا بی بی پیٹ خراب تھی وہاں مددان ہونے جا رہا ہے مجھے امید ہے کہ جتنی مشینیں خراب تھی یا جس جگہ شکایت آئی ہے وہاں الیشنی کمیشن ایک بار پھر مددان کرا کر کے کم سے کم لوگوں کو مت کرنے کا عدکار دینے کا کام کرے گا اور عدکاری سٹیٹیجی کے تحت ہی وہ بورٹ خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے صبح اس صبح لٹھی چارج کرنا ایک عدکاری آئے وہاں پھر دوسرا عدکاری پہنچے تیسرا پہنچے چوتھا پہنچے کچھ جگہ جانبوچ کر کے تکلیف پہنچانے کا کام کرنے لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ کسان گریب اور نوجوانوں نے مددان کیا ہے بی جے پی کے خلاب مددان کر کر کے ایک بار گڑھوندان کی مدد کی ہونے